جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تی ایلی سیون ٹو زیرو نائن آئی سی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا لیکن آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ کرا سکیں کانٹینینٹل کے ایسی ایم ہو بوش کے ایسی ایم ہو ڈیلفی کے ایسی ایم ہو ان تمام کمپنی کے ایسی ایم میں ایسی ادھک تر دیکھنے کو ملتی ہے اس آئی سی کا کام کیا ہے پیارے بھائی اس آئی سی کا کام ہے کہ اس ٹیپر موٹر کو کمانڈ دینا کب موٹر کام کرنا ہے اور کب کام نہیں کرنا ہے یہ اس کو کمانڈ دیتی اس ٹیپر موٹر کو آپریٹ کرتی ایسی اس طرح کی موٹرز گاڑی کے اندر الگ الگ کام کے لیے اس ٹیپر موٹرز کا یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرونک تھرٹل باڈی میں ایک اس ٹیپر موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ بٹر فلائی کو اپن کرنا اور کلوز کرنا کب بٹر فلائی اپن ہونی ہے کب کلوز ہونی ہے تو اس بات کی کمانڈ ای آئی سی پروائیٹ کراتی ہے اور اس آئی سی کو جو کمانڈ رسیب ہوتی ہے جو سگنل رسیب ہوتا ہے وہ ایم سیو سے یعنی کہ سی پیو سے رسیب ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور سی پیو کو جو ہوتا ہے ایکسیلیٹر پیڈل پوزیشن سنسر اپنا سگنل دیتا سی پیو پھر آئی سی کو دیتا ہے اور یہ آئی سی جو ہے سٹیپر موٹر کو سٹیپر موٹر بٹر فلائی کو کلوز اور اپن کرتی امید ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اس آئی سی میں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی پن نمبر ون کونسی ہے پہلی پن کونسی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کورنر پر آئیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کورنر پر آئیں اور اس کورنر پر آئیں تو یہ تینوں کورنر سیم ہیں بٹ یہ والا کورنر تھوڑا سا الہدہ ہے اسی الگ والے کورنر کو پن نمبر ون مانتے ہیں کسی کسی آئی سی کے اوپر یہ اس طرح کا کورنر نہیں بنا ہوتا بلکہ یہاں پر ایک ڈاٹ بنا ہوتا ہے ایک اس طرح کا ڈاٹ ہوتا ہے چھوڑا سا تو اس کو پن نمبر ون مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس آئی سی کی پنس کو ہمیں کس طرح سے گنا ہوتا ہے کہ پن نمبر ون کونسی تو جناب پن نمبر ون یہ ہے اور اسی طرح سے ہم کون کریں گے تو پن نمبر ٹین یہ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ادھر آئیں گے یہ الیون اور یہ پن نمبر ٹوئنٹی ہو جائے گی اس طرح سے یہ ٹوئنٹی پن کیا ایسی ہے اس طرح طریقے سے کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جناب کہ ایک سمیں پہ اسے موٹر کو چلانے کا سکنل رسیب ہوگا اور دوسری سمیں موٹر کو کلوز کرنے کا بیک ہونے کا سکنل رسیب ہوگا تو اس کی ایک سائیڈ جو ہے یہ والی سائیڈ جو ہے وہ آپ مان لیجی کہ اس ٹیپر موٹر کو چلانا ہے بٹر فلائی کو اوپن کرنا ہے الیکٹرونک تھرٹل باڈی میں اور یہ والی سائیڈ ہے آپ مان لیجی کہ یہ بند کرنے کے لیے ہے کلوز کرنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے اور ایک کلوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اس کی پن نمبر یہ جو ون ہے یہ گراؤنڈ ہوگی اور ادھر بھی گراؤنڈ ہوگی دونوں پنس سے یہ گراؤنڈ ہوگی پن نمبر ون بھی گراؤنڈ ہے اور پن نمبر ٹین بھی گراؤنڈ اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس آئیسی کو ٹوائل گولڈ سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ٹوائل گولڈ سپلائی پہ ورک کرتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ریکائرمنٹ ہے وہ ٹوائل گولڈ سپلائی ہے اس کے اندر جو پن ہوتی ہے 4 اور 5 ان دو پنوں پر 12 bolt supply receive ہوتی ہے ٹھیک ہے گرانڈ یہ ہو گیا جی ہمارا ٹھیک ہے اور یہ 12 bolt supply آگئی اس کے بعد کیا ہوگا کہ MCU سے اس پر input signal آئیں گے input signal آئیں گے MCU اسے signal پروائٹ کرائے گا اب وہ کیا signal ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ accelerator پریس کیا CPU نے sense کیا CPU پھر IC کو بتائے گا کہ accelerator پریس کیا ہوا ہے اور اتنا percent پریس کیا ہوا ہے آپ اسی ratio میں IC کو بتائے گا command دے گا اور یہ IC جو ہے وہ total body کے اندر جو mortar لگی ہے اس کو بتائے گا اس کی output pin 6-7 ہے یہاں سے output signal جائے گا کہاں جائے گا throttle کے لیے throttle body کے لیے throttle body کی monitor کے لیے جو coupler کی طرف جائے گا coupler سے throttle body کی طرف جائے گا تو اس IC کی جو main requirement تھی آپ نے دیکھا کہ اسے ground چاہیے اس کو supply چاہیے اس کو input signal چاہیے پھر یہ اپنے output دے دے گا right اسی طریقے سے اگر ہم اس ایڈ میں آئے دوسری طرف آئے تو یہاں پر بھی اہلی pin ground ہو جائے گی last والی pin number 20 ground ہو جائے گی pin number 11 ground ہو جائے گی pin number 16 پہ اس پہ supply آئے گی 12 more supply ڈھیک ہے جی ground آ گیا ڈھیک ہے supply آ گیا اب اسے پھر CPU سے input signal چاہیے تو CPU جو ہے وہ اس کو input signal دے دے گا یہ بتانے کی لیے کہ accelerator پھر اس کیا ہوا نہیں ہے مان لیجی آپ ٹھیک ہے جی اور پھر IC جب نے دو اس کے بعد یہ آئیسی جو ہے وہ output نکالے گی اور output نکال کے output نکلیں گے جو coupler کی طرف جائیں گے اور coupler سے throttle body کی طرف جائیں گے اور جو motor کو control کریں گے یعنی کہ motor کو close کر لو اس کے diagram کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ diagram کیا کہتا ہے اس کا pin number 1 جو ہے وہ ground ہو گئی جی ٹھیک ہے جی پھر نمبر 10 جو گئی ground ہو گئی ٹھیک ہے جی چاہیے ہوگی تو supply اس کو VS VS یعنی کہ 4-5 یہ دونوں supply کی pins ہو گئی ٹھیک ہے جی تو ہماری supply اور ground کلیر ہوا ground کلیر اور ہماری supply کلیر ہو گئی اب کیا ہوگا کہ اس IC کو input signal کی ضرورت ہوگی تو input signal جو ہے یہ CPU سر receive ہو جائے گا CPU input signal دے دے گا ٹھیک ہے جی اب یہ IC کیا کرے گی اپنے output نکالے گے تو output pin ہوتی ہے اس کی pin number 6 اور 7 اور یہاں سے جو output signal نکلے گا یہ output signal نکل کے اوپر coupler کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی اب سیدھے motor کو operate کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ ادھر آئے تو سپلائی کی پین آتی ہے پلوس 12 volt سپلائی آتی ہے اور اس کو بھی input signal چاہیے وہاں سے چاہیے سی پیو سے چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اپنے output نکال دے گا جو coupler کی طرف جائیں گے اور پھر تو ہم بہاں سے total body اور اس طرح سے motor کو کنٹرول کرے گی آئی سی اس کو ایک enable signal چاہیے ہوتا ہے enable signal کہیں cpu سے ہوتا ہے کہیں system IC سے ہوتا ہے یہ الگ الگ IC کے اندر depend کرتا وہ کہاں سا آتا ہے لیکن یہ enable signal ہے اور کہیں کہیں اس pin پر 5 volt supply بھی دے دی جاتی ہے یہ الگ اس پر depend کرتا ہے اچھا جی ای ای سی ایک protocol کے تحت کام کرتی ہے جیسے کہتے ہیں میں ایس پی ای protocol کہتے ہیں اور اس protocol کے تحت یہ اپنے cpu کو اپنا feedback دیتی ہے cpu کی بات کو یہ سنتی ہے پھر اپنا feedback cpu کو بتا دی اور آپ کے سامنے یا cci تو آپ اس ہی طریقے سے چیک کریں کہ اس کی پہلے supply chek کریں اس پہ ground آرہا ہے نہیں آرہا ہے cpu سے input signal چیک کریے اس کے بعد اس کا output دیکھئی کہ out ہو رہا ہے ایک set میں بات اس طرف آجائیے آپ اس طریقے سے دوسری set میں آجائیے دوسری set میں پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک پہ 12 volt ہے ایک supply اور مل سکتی ہے 5 volt کی بھی لیکن اس طرف 12 volt supply ہوگی 5 volt نہیں ہوگی لیکن اس طرف 5 volt بھی ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ چھوٹ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو بہترین طریقے سے دیکھئے اس بیڈیو کو اچھے سمجھ کوشش کریے سے بار بار دیکھئے تاکہ آپ کا جو فنڈا ہے وہ کلیئر ہو سکے اور ہماری بیڈیو کو سبسکرائب کریں براہ کرم اور ہمارا کلاس ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے جو بھائی جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سمجھ ہماری ایک سکیم چل لئی ہے جو 31 مارچ تک ہے اس سکیم کے تحت ہم سٹڈینٹ کو تقریبا 40 اسیم کی پیناٹ پروائیٹ کریں گے انشاءاللہ تالہ اور اس کے لابہ تقریبا 40 اسیم کی فائل بھی پروائیٹ کریں گے یہ جو ہے وہ اللے جو ڈیٹ ہے وہ صرف 31 مارچ تک ہی ہے اس کے بعد یہ ہم پیناٹ اور فائل کا ہمارا کوئی وعدہ نہیں رہے گا اور جو ہماری فیس ہے وہ بہت ہی ریزنیبل ہے اور بہت ہم کم فیس پہ پڑھاتے ہیں جو برک شعب آلے بندے ہیں زیادہ تر ہم بھائیوں کے ایڈمیشن لیتے ہیں جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کنا چاہتے ہیں اس ایسیم کے بارے مچھی جانکاری چاہتے ہیں اس کیسے ریپیر کیا جاتا ہے کہا س فالٹ آتے ہے چیک لیٹ نہیں آرہی ہے 48 بلٹ نہیں بننے ہیں اس ہم شورٹ ہو چکا ہے مین ریل گران آٹ نہیں ہو رہی ہے ریڈییٹر فینٹ چل چل رہا ہے بلکل نہیں چل رہا ہے اس ہی کام نہیں کر رہی ہے اس سٹوڈینٹس کے کو اچھے طریقے سمجھ آتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں ہمارا کلاس چھو ہوتا ہے وہ لائیف کلاس ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی بھائی آپ چاہتے ہیں جو اپ ڈیٹ ہونا چاہتے ہیں لیڈیس فیل سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا موسٹ ویلکم ہے موسٹ